زمین پر ہے پھل اور سبزیاں آسمان پر پہنچ گئے بلائلر کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی ہے پھل اور سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہونے لگے ہیں آپ کو بتا دیں ملک بھر میں مہنگائی کی بادشاہت قائم ہے کوئچہ میں چماچر سو روپے فی کلو مرگی کا گوشت تین روپے فی کلو تک فروغت ہو رہا ہے جبکہ کراچی میں مرگی کی بلند پرواز ہے برائلر گوشت تین سو پچاس روپے فی کلو بکھنے لگا ہے وفاقی دار الحکومت میں چماچر کی قیمت میں سو روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے جبکہ مرگی کی قیمت میں چھہتر روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے لاہور میں بھی مہنگائی کا طفان ہے شہریوں کو کون ریلیف دے گا یہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ عوام زمین پر پھل اور سبزیاں آسمان پر ہے برائلر کی بھی بلند پرواز پھل اور سبزیاں بھی غریب عوام کی پہنچ سے اب باہر ہونے لگے ہیں ملک بھر میں مہنگائی کی بادشاہت قائم ہے اور اس مہنگائی سے عوام کو کون ریلیف دے گا اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے آپ کو بتائیں کوئیٹا میں چماچر سو روپے فی کلو ہے سبزیاں زمین پر ہے لیکن ان کی قیمتیں آسمان پر ہے مرگی کا گوشت تین سو روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے کراچی میں بھی مرگی کی بلند پرواز ہے آپ کو بتائیں کہ عوام زمین پر لیکن پھل اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر ہے وقتلیف شہروں میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے اسی پر بات کریں گے لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے شاہد چودری جبکہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ میاں شاہد موجود ہوں گے میاں شاہد آگاہ کیجئے گا حکمرانوں کے شہر میں صورتحال کیا ہے مہنگائی کی بلکل یہاں صورتحال بلکل ٹھیک نہیں ہے یہاں مارکیٹن جو ہیں وہاں پر لوگ عوام تو آ رہے ہیں سبزیاں اور پھل کھلیدنے کے لیے لیکن ریٹ پوچھ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ چند دن پہلے جو ریٹس تھے اب اس سے دو گناہ جو ہیں ریٹ اضافہ ہو چکا ہے پھل دیکھیں سبزی دیکھیں مرگی دیکھیں یار شاہد خردنوش سب کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں صرف اگر دیکھا جائے تو آلو کی قیمت میں داس روپے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے جو مرگی کا گوشت ہے اس کی قیمت میں جو ہے وہ چھتر روپے فی کلو گرام جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے ٹماتر جو کہ چند دن پہلے جو تھے وہ سستے تھے اب سو روپے فی کلو گرام جو ہے اضافہ ہو چکا ہے سب سے بڑی جو بات دیل میں بتاؤں کہ یہاں پہ مارکیٹ میں ریٹ ایک نہیں ہے ریٹ جو ہے وہ مختلف ہے ایک دکاندار جو ہے اس کا ریٹ آ رہا ہے دوسرے کا ریٹ آ رہا ہے مارکیٹ کمیٹیاں جو ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں وہ بلکل ناکام ہو چکی ہیں وہ کہیں بھی ریٹ لسٹ ہمیں نظر نہیں آئی اور جس دکاندار کی جو مرضی ہے وہ اس میں جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے لیکن یہاں پر قانون کا وجود نہیں ہے اس کے علاوہ جو اگر سبزی کا بات کی جائے تو آلو اس وقت جو ہے وہ چھتیس روپے تک جو ہے فروخت ہو رہا ہے پیاس چھالیس روپے تک مٹر جو ہے وہ ساٹھ روپے تک گو بھی پچاس روپے میں اور قدو جو ہے وہ ست روپے میں فروخت ہو رہے ہیں لیسن کی قیمت جو ہے وہ بہت سارا بات چکی ہے تین سو روپے فی کلوگرام میں فروخت ہو رہا ہے ادرک جو ہے وہ ایک سو اسی آپ نے بتایا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز بھی ہیں جو کہ جائزہ لیتی ہیں تمام طرح صورتحال کا ان کو ریگولیٹ کون کرتا ہے وہ کیوں نہیں معاملے کو دیکھ رہے آجی بلکل یہ پرائس کنٹرول کمیٹیز جو ہیں وہ یہاں کہیں بھی نظر نہیں آتی کیونکہ جب منڈی ہوتی ہے منڈی میں جب بولی لگتی ہے وہاں سے لے کر یہاں ریٹیل تک جو ہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹی ہی کنٹرول کرتی ہے لیکن نہ منڈی میں نہ یہاں پر کہیں بھی جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹی نظر نہیں آتی ہم نے دو دکانداروں سے پوچھا ایک دکاندار کا ریٹ جو تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آلو ایک دکاندار جو ہے وہ چھتیس روپے بیچ رہا ہے دوسرا جو ہے وہ پچیس روپے بیچ رہا ہے اب جو دو فرق ہیں وہ صرف درمیان میں پچاس میٹر کا فاصلہ ہے اور دو ریٹ جو ہیں وہ دو ہیں پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا لیکن پرائس کنٹرول کمیٹی موجود ہیں لیکن قانون پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا جو ریٹس ہیں ان کے حوالے سے صرفین کچھ شکایات ہیں اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا رکھ کرتے ہیں کراچی کا ناظر شایانز نے ہمیں جوائن کیا ان سے بات کر لیتے ہیں ناظر شاہ بتائے گا کراچی میں مہنگائی کا تناسب کیا ہے صرف کیا کہہ رہے ہیں جی بالکل پورے ملک کی طرح کراچی میں بھی جو مہنگائی کا ایک اور وار جو ہے وہ کر دیا گیا شہریوں پر اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ایک سو چالیس روپے کلو جو ملکی فروخت کی جاری تھی اب وہ ساڑھے تین سو اور چار سو کلو جو ہے وہ فروخت کی جاری اور عوام جو پہلے ہی ریڈ میٹ سے دور تھی اور وائٹ میٹ کی طرف تھوڑا سا اس کو رجانت ہے کہ چلو شاید تھوڑے سی سسی ہو گئی ہو جاتی ہے لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ وائٹ میٹ سے بھی گئی ہے اگر میں بات کروں سبزیوں کی تو سبزیوں قیمت میں بھی اسی سے سو فیصہ جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ اگر میں بات کروں گاجر اور مولی کی صرف گاجر اور مولی جو کہ عام سالات کی سبزی ہے تو بیس روپے کلو ملنے والی گاجر اور مولی جو ہے وہ اب چالیس سے پچاس روپے کلو مل رہی ہے جبکہ لیمو جو ہے وہ کافی سستہ ہوا کرتے تھے لیکن اب لیمو کی قیمت ایک سو اسی روپے کلو ہے اور پچاس روپے پاؤ کے حساب سے مارکٹ میں ہے اگر آپ بات کریں ٹیمارٹر کی تو جو ٹیمارٹر تھوڑے دنوں پہلے چالیس سے پچاس روپے کلو مل رہا تھا مارکٹ میں لیکن وہی ٹیمارٹر آج سو سے ایک سو بیس روپے کلو مل رہا ہے اور اگر ہر گھن میں استعمال ہونے والی سبزی پیاز اور آلو کی بات کی جائے تو بس کیا ہی کہنے پچاس روپے کلو ملنے والے آلو اور پچاس روپے کلو ملنے والی پیاز جو ہے اب اس کی قیمت میں بھی کافی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آگے جس کے لئے سے عام عوام جو ہے وہ جو ایک ہلکا سا سالن بنا کے اس کے ساتھ ہی روٹی کھا لے جیدی اب لگتا ہے حکمت اسلام آباد میں تو پرائز کنٹرول کمیٹی متحرک نظر نہیں آ رہی کیا کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے جی کراچی میں صورتحال یہ ہے کہ کمیشنر کے کتہ ہے جو ہے پرائز کنٹرول کمیٹی کام کرتی ہے لیکن جو ابھی اچانک سے جو ایک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس پہ کمیشنر کراچی جائے ان کی جانب سے بھی کافی پر اصرار خاموشی دیکھنے میں آ رہی ہے جبکہ جو ہول سیلرز ہیں اور ریٹیلرز ہیں وہ اسے صرف طلب اور رسد کا مسئلہ بیان کریں جبکہ ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ منڈی کا رخ کریں تو آپ کا انزازہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی سبزی اور کتنی بڑی تعداد میں جو فارم سے مرگیاں آتی ہیں لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ اس بات کا شکایت تو کی جاری ہے کراچی کے شہری بھی پریشان نظر آتے ہیں اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں نازش ہمارے ساتھ رہے گا لاہور کا روح کرتے ہیں شاہی چودری ہمارے ساتھ ہیں شاہی چودری یہ بتائے گا پرائیوٹ جو مارکٹس ہے وہاں پر صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کوئی ہے یہاں پر کمیٹیز کوئی اس طرح کی کوئی ریگولیٹ کرنے والی جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہاں پر جو ہے مکہ کے اندر جو صورتحال ہے یہاں پر کوئی پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ یہاں پر دستیاب نہیں ہے یہاں پر شہری جو ہیں وہ مہنگے داموں سبزیاں پھل اور گوز جو ہیں وہ خریدنے پر مجبور ہیں پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے تاکھی محدود ہیں زلی انتظامیاں کی طرف سے بھی یہاں پر بزاروں کے اندر کوئی چیکنگ کا نظام جو ہے وہ مجود نہیں ہے اس وقت گالے مارکٹ کے اندر آج کا جو سرکاری ریٹ ہے ٹیماتر کا وہ نوے رپے فی کلو گرام ہے لیکن یہاں پر ٹیماتر کی قیمت جو ہے وہ ایک سو اسی روپے سے لے کر دو سو روپے تک جو ہے ٹیماتر فروک کیا جا رہا ہے شاہر چودری یہ اچانک اضافہ کیوں کس وجہ سے اتنا اچانک اضافہ ہوا ہے بلکل اس حوالے سے بھی ہماری جو بات ہوئی ہے یہاں پر جو مارکٹ کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ہال سے منڈیوں سے جو اشیاء خردونوش مل رہی ہیں وہ مہنگے دامو فروک کی جاری ہیں وہاں پر ہم لوگ مارکٹ کمیٹی سے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ یہاں پر ٹیماتر جو ہے ہمیں مارکٹ سے ہی مہنگے دامو مل رہے ہیں منڈیوں میں مہنگے دامو مل رہے ہیں لیکن وقتی طور پر جو ہے ان کے سٹاپ جو ہے وہ بند کروا دیے جاتے ہیں سٹال بند ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر ان کو اجازت دی دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہال سیلر جو ہیں وہ بھی مہنگے دامو ہی اشیاء خردونوش فروک کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وقت بزاروں میں مارکٹوں کے اندر اشیاء خردونوش سبزیاں پھل جو ہیں وہ مہنگے دامو فروک کیے جارے ہیں یہاں پر آلو پیاس ٹماتر لسن اور ادرک یہ پانچوں جو مین چیزیں ہیں مرگی ہم بات کریں دو سو چونسٹ پہ جو ہے وہ آج کا سرکاری ریٹ ہے لیکن تین سو رپے تک جو ہے وہ مرگی کا گو جو ہے لاہور شہر کے اندر فروت کیا جا رہا ہے یہاں پر کوئی چیک انڈ بیلنس جو ہے ہمیں دیکھنے میں نہیں آرہا ڈی سی لاہور اس کے علاوہ زلی انتظامیہ پرائیس کنٹرول مجیسٹر جن کی تعداد اسی سے زائد ہے پریشانی میں مزید دن بدین اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا شاہد چودری آپ ہمیں لاہور سے کراچی سے ہمیں ناظر شیعاز اور میاں شہد آپ ہم اسلامباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب کوئیٹا کی بات کرتے ہیں کوئیٹا میشیہ خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ شہری پریشانی کانکہ شکار ہو گئے ہیں سبجیو کی قیمتوں میں دس سے تیس روپے اضافہ کر دیا گیا ہے تیمارٹر بیس روپے اضافہ کے ساتھ سو روپے فی کلو بک رہا ہے پیاس پچیس روپے سے بڑھ کر پینتیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے مرغی کا گوشت تین سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ چھوٹا گوشت سات سو پچاس روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ کوئیٹا میں بھی اشیہ خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانے کے اپنے نمائندے فضل تواب سے فضل کوئیٹا کی صورتحال اپ ڈیٹ کیجئے گا اور بتائے گا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے انتظامیاں کہاں ہے جی بالکل مہنگائی جن بوتل سے باہر نکل گیا ہے صوبائی دالل حکومت کوئیٹا میں سبجیوں کی قیمتوں میں شربہ اضافہ ہو گیا ہے قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہے اس وقت میں جینڈ روٹ پہ موجود ہوں یہاں پہ سبجی مارکیٹ ہے ایک چھوٹے سے یہاں پہ جب ہمیں نے قیمتوں کا پوچھا تو ٹھماتر کے فی کلو میں بیس سے تیس روپے فرائزبین کے بھی اسی طرح بیس سے تیس روپے مٹر کے فی کلو قیمت میں بھی بیس سے تیس روپے اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد غریب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہریوں سے جب ہم نے بات کی تو شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیو دینے کے بجائے دن پر دن مزید مہنگائی کر رہی ہے اور نہ ہی جو پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ہیں اور ذلعی انتظامیاں ہیں وہ بھی منظر یہاں سے غائب ہیں نہ ہی کوئی چیک اینڈ بیننس کا سسٹم رکھا گیا ہے دن پر دن مہنگائی ہے وہ ہوتی جا رہی ہے سبزیوں غریب شہریوں کے بس میں سبزیاں خریدنی تھے وہ سبزیاں خریدنا بھی اب جو ہے وہ غریبوں کے بس سے باہر ہو گیا ہے کیونکہ قیمتیں جو ہیں اب آسمان سے باتیں کرنی لگی ہے دوسری جانب جب ہم نے سبزی فروشوں سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں مال مہنگا ہو گیا ہے جس کے باعث ہم مہنگا بیجنے پر مجبور ہے کوئیٹا میں مہنگائی کے صورتحال سے میں فضل طواب اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہاں پر بھی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے